ہمارا جانوال آ چکا ہے رات کو آیا ہے جہاں پہ گاڑی کڑی کرتے ہیں تو ادھر باندھا ہے پوری رات اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا بہت اچھا ہے بہت سمجھدار ہے تو انشاءاللہ گیرہ بارہ بجے تک ہم اس کی قربانی کریں گے وہ بھی کسائی ہمیں ملا تو آزرین یہ کسائی آ گیا ہے اور ہمارا جانوال زبا پر گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے گوز کی حصے بنا دیئے یہ تمام غربہ کے لئے تقریباً دو دو کلوں کے بنا کر رکھے شاپر اور اب یہ انشاءاللہ تقریباً ہم نے پچاس تیس اٹھو ہم نے دے دیا ہے اور یہ تھوڑا رہ گیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ شام تک تقسیم ہو جائے گا ہم نے بلکل تھوڑا ساپنا رکھا ہے لیکن بلکل تھوڑا تو باقی سارا ہم نے تقسیم کر دیا ہے اور یہ رہتا ہے یہ انشاءاللہ شام تک ہو جائے گا انشاءاللہ جی ناظرین ہمارا گوشت بلکل تیار ہو گیا تھا اور میں نے سب سے پہلے اچھی سی تو تین بوٹیاں لی بڑی بڑی اور میں نے پھٹا پھٹ کیمہ بلایا تو کلیجی تو میں نے اُس دن بنا دی تھی تو میں نے کہا کلیجی رکھی ہے میں پھر بناوں گی تو کیمہ کو میں نے بنا کے چھانی میں رکھا اور دیکھیں کہ کس طرح پانی خوش کی ہے دیکھ لیں اور یہ مسائلے اس میں ڈلیں گے سب سے پہلے تو ایک کھانے کا چمک زیرا دو کھانے کے چمک دڑا مرچ اور اجوائن ایک ٹی سپون اور نمک ازوز ایک کا کالی مرچ ایک ٹی سپون اور یہ جو ریڈ مرچ ہے نا یہ ایک ٹی سپون اس لیے لیا ہے کہ اس میں سبز مرچیں بہت زیادہ ہیں اور دھنیا پورٹر ہے اور یہ سمکھا دھنیا ہے جو بہت زیادہ میں نے لیا ہے تقریباً چار کھانے کے جمعج اور یہ ہے ناردانہ جو میں نے پیسا ہے تھوڑا دردڑا اور ایک کپ یہ رکھا ہے بیسن اور یہ انڈا ہم نے توے پہ نا دو انڈے کیے تو اس کو مکس کر دوں گی اچھا یہ ہے چاٹ ماتر ایک ٹکڑا درک دس سبز مرچیں ایک بڑا پیاس اور ادرک لسن یہ سن میں نے پیس لیے پیس کے تو اب میں نے آپ کے سامنے ان کو مکس کرتی ہوں اور پھر جب بناوں گی آپ کو دکھا ہوگی تو ابھی اس میں جو سب چیزیں لیں گی سب سے پہلے اس میں مسالے سارے اور یہ سارے میں نے پیسا تھا بے شک یہ پانی بھی ہو کوئی بات میں اس میں کر لیں گے کیونکہ اس میں کھٹائی ہوتی ہے ساری اچھا یہ سب ہوگی اور ایک چیز آپ کو بتا ہی نہیں تھی کہ اس میں ایک چمچ ڈیسی گی ڈا لیں گے ایک چمچ ڈیسی گی ڈا لیں گے ایک چمچ بس پہلے تو اس کو رکھوں گی نا پورا آدھا گھنٹا میں اس کو رکھ دوں گی کہ یہ زرا اچھا میری نیٹ ہو جائے ایک دیسرے میں تو اگر جو چیز کمی ہوگی تو ایک کباب سب سے پہلے بنا کے دیکھ لیا کریں تو جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز کم ہے یا کچھ زیادہ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں ابھی اس میں بنیا ڈلیں گی تو ناظرین یہ میں نے ابھی کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک انڈا ڈالنا چاہیے توڑ کی تو پھر اس سے زرہ سمودھ ہو جائے گا اور یہ دھنیا اور پودینہ بھی میں نے ڈالا ایسی میں باری کاٹ کے ابھی دیتے یہ انشاءاللہ بھی دویں گے خیل بھی نہ جڑے تو ہم لوگ اس میں نہ بھوڑا بیسن ڈال دیں گے میں کہتا ہوں زیادہ گوشت کا ذائقہ ہو کم جو چیزیں ہوں مسالے کم ہو جیسے مانسیر سے آگے آپ جائیں تو کلندر آباد ہے تو یہ سارا یہ جو میں نے آپ کو تریقہ بتایا ہے یہ کلندر آباد والے تو کلندر آباد والے کباب بہت مشہور ہیں تو جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم کلندر آباد سے گھر کے لیے پیک کر کے لاتے ہیں اتنے لذیذ ہوتے ہیں تو یہ سارا طریقہ وہی ہے وہ پیاس کم ڈالتے ہیں تو تماتر ڈالتے ہیں اور ناردانہ نمک میرے جتنے مسالے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بھی یہ دیکھیں اب اس کو میں نے رکھنا ہے پیج میں اس ناظرین نے مہارا کیمہ ہو گیا میری نیت تو ہمیں شروع کر رہی ہوں ایک دیکھتی ہوں کیسے بنتا ہے تو اکھیں آپ کو بتاتی ہوں یہ کٹورا ساں دنیا دنیا ہو گیا ہاتھ بسم اللہ رحمہ اللہ اللہ کرے جڑ جائے میں یہ ڈال کے دیکھتا ہوں بسم اللہ رحمہ اللہ ناظرین دو میں ایسے ڈال دیتی ہوں اور دو سادے ناظرین دو میں نے ٹماتر والے ڈال لیا اور دو میں سادے ڈال لیا ناظرین یہ کباب کا سائز آپ اپنی مسئلی کے مطابق کریں میں نے تھوڑا سے بڑے رکھے ہیں کیونکہ اس لیے تھوڑا سا یہاں سے پلٹانے میں میں نے تھوڑا سے پلٹانے میں نے تھوڑا سے بہت دیا لگ گیا تو آپ دیکھ کے آرام سے تو جوٹے سائز کے بنائیں اور اگر زیادہ کوٹتے ہیں تو بیسہ دہ رکھا ڈاال ویسی لگو گوشٹ ہوتے ہیں باقی چیزیں بہت کم ہوئی چاہیے بس ممک میرد اور گوشٹ اور کھٹائی اس میں ہونے جائیں یہ کباب بہت زبردست چپلی کباب اور یہ کلندر آباد والی ریسپی ہے اسے کہیں کہ کلندر آباد والے کباب تو اسے آپ کھائیں کیچپ کے ساتھ اور یا دھائی کی جو چکنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھائیں صلاحات کھائیں تو یہ بہت مزے کی ہیں آپ کو مزہ آ جائے گا اور جو کے پی کے لوگ ہیں سپیشل ان کے لیے جو ان کو پسند ہے یہ وہی ہے وہی ذائقہ ہے وہی چیز ہے ایسے ہی بزدار کھانوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئٹم کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملکی رہے اور اپنے خیالات کا احسار کومنٹ میں ضرور کریں میرا فیس بک پیس ضرور لائک کریں اور انسٹا کو بھی فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو میری نئی نئی ریسپی ملیں گی تو نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ملوں گی اللہ حافظ ویڈیو کی جا نئی ریسپی ملوں گی تو نئی ریسپی ملوں گیا